بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آداب ہمارے ہاں رشتوں اور رشتہ داروں کو اہمیت اور وقت دینے کا رواج کم ہوتا چلا جا رہا ہے آج ہم آپ کو اس حوالے سے مشہور عدیب اور دانشور جناب اشفاق احمد مرہوم کا بیان کیا ہوا ایک واقعہ سنائیں گے تو آئیے آج کی بیٹھک شروع کی جائے اشفاق صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک فوتگی کے مواقع پر میں نیم غنودگی میں کچھ سویا ہوا اور کچھ جاگہ ہوا نیم دراز سا پڑا تھا وہاں بچے بھی تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے ان میں سے ایک بچے کی بات نے مجھے چونکا دیا وہ کہہ رہا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو بڑا مزہ آتا ہے ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سارے رشتے دار ملتے ہیں پھر ایک دوسرے بچے نے کہا اب پتہ نہیں کون فوت ہوگا نانا ناصر الدین بڑھے ہو چکے ہیں ان کی ڈاڑھی سفید ہے شاید اب وہ فوت ہوں گے اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا اور وہ آپس میں بحث کرنے لگے کچھ بچوں کا موقف تھا کہ پھرپی زہرہ کافی بوڑھی ہو گئی ہیں وہ جب فوت ہوں گی تو ہم انشاءاللہ فیصل آباد جائیں گے اور وہاں ملیں گے اور خوب کھیلیں گے اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اس بحث میں میرا نام بھی آیا میری بھانجی کی چھوٹی بیٹی جو بہت چھوٹی ہے اس نے کہا نانا اشفاق بھی بہت بڑھے ہو چکے ہیں میں اس کی بات سن کر چونکا جو میرے حمایتی بچے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب نانا اشفاق فوت ہوں گے تو بہت رونک لگے گی کیونکہ یہ بہت مشہور ہیں جب بچوں کا جھگڑا کچھ بڑھ گیا اور ان میں تلخی بڑھنے لگی تو ایک بچے نے کہا جب نانا اشفاق فوت ہوں گے تو گورنر آئیں گے اس پر ایک دوسرے بچے نے کہا نہیں گورنر نہیں آئیں گے بلکہ وہ پھولوں کی ایک چادر بھیجیں گے کیونکہ گورنر بہت مصروف ہوتا ہے تمہارے دادا یا نانا ابو اتنے بھی بڑے آدمی نہیں کہ ان کے فوت ہو جانے پر گورنر خود آئیں وہ بچے بڑی تلخی سنجیدگی اور گہری سوچ بچار کے ساتھ آئندہ ملنے کا پروگرام بنا رہے تھے ظاہر ہے بچوں کو تو اپنے دوستوں سے ملنے کی بڑی آرزو ہوتی ہے ہم بڑوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہم رشتے بھول کر کچھ زیادہ ہی کاروباری ہو گئے ہیں چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں حالانکہ چیزیں ساتھ نہیں دیتی ہم جانتے ہیں کہ رشتے طاقتور ہوتے ہیں اور ہم رشتوں ہی کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں خدا کے لئے کوشش کریں کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑ سکیں ایسی خلیج ہائل نہ ہونے دیں کہ ملاقاتیں صرف کسی کے فوت ہو جانے کی مرہون منت رہ جائیں کیا ہم ان بچوں کی طرح اس بات کا انتظار کریں گے کہ کوئی مرے پھر ہم مجبوری کے ساتھ لاتھی ٹیکتے ہوئے یا چھڑی پکڑے وہاں جائیں جب ہم کہیں جائیں تو دل میں یہ فخر ہونا چاہیے کہ میں ایک شخص سے ملنے جا رہا ہوں مجھے اس سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ مجھے بہت پیارا ہے چاہے ہم اس کام کے لیے کم وقت دیں لیکن وقت دینا ضرور چاہیے مجھے